السلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکسٹائل ڈیجائن اردو ہنڈی ٹیٹوریل ریکویسٹ کی گئی تھی کہ روز کو ڈراؤ کرنا سکھائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ چینل میں نے لیا تھا فیلال اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایمیج سائز سیٹ کیا ہے اس کا ٹین بائی ٹین مانک انویس سائز رکھا ہے اور ریزولیشن رکھی ہے 300 ایمیج میں جا کر ایمیج سائز میں کلک کر گے آپ اس باکس کو کھول سکتے ہیں چلیے تو مزید آگے بڑھتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم ایک نیو چینل لیں گے نیو چینل لینے کے لیے ہم یہاں کنٹرول سے کلک کریں گے اس جگہ یہاں سے ہم چینل لے کے یہاں ہم لکھ دیں گے ماسک یہاں ہم نے لکھ دیا ہے ماسک کو کر دیں گے اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ نے غور کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کو بالکل بلیک میں رکھ کر ہم یہاں چھوٹا سا پارٹ یہ ڈراؤ کریں گے لین آپ نے یہاں سے کم سے زیادہ سے زیادہ دو پکسل لے لیے نہیں تو ایک پکسل ٹھیک ہے اس سے زیادہ دو پکسل سے آگے مجھ جائیے گا یہ ہم نے چھوٹا سا پارٹ ڈراؤ کر کے اس میں کلر فل کر دی اب ہم کیا کریں گے کہ یہ بلیک تھا اس کو اب ہم ہلکا سا اوپر کی طرف آ کے دوبارہ سے اس والے پارٹ کو ڈراؤ کریں گے اور یہاں جی کا بٹن پریس کر کے میں نے پینٹ بکٹ ٹول سے کلر فل کر دیا سیم اسی طرح سے آگے ہم نے بڑھنا ہے سوری یہ میں نے یہاں ریکر کرنا تھا تو یہ اس کو میں یہاں کلر کم کرتا ہوں اس کو اور یہاں کلر فل کر دیا تو یہ دیکھیں یہ اس سے ہلکا والا ٹون آگیا سیم اسی طرح سے اب ہم نے مزید آگے بڑھ کے اس سے بھی ہلکا ٹون لینا ہے اور کلر فل کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں ہم نے دیکھیں یہ کلر فل کر دیا اس سے بھی ہلکا والا ٹون لے کے اب مزید اس کا بھی لائٹر ہم لیں گے تو یہ ہے ہم آئے پاس اب ہم یہ لے لیں گے اور باقی کے جو بھی پارٹ ہے ہم اسی طرح سے اس کا یوں ماسک بناتے جائیں گے ڈراؤ کرتے جائیں گے اور بعد میں اس کے اوپر ہم نے اپلائے کرنی ہے شیڈنگ جیسے کہ اب ہم نے اس کا بھی لائٹ والا پارٹ لے لیا یہ میں کیوں لے رہا ہوں یہ تھوڑا آگے چل کے آپ کو میں بتا دوں گا اس طرح سے کر کے ہم نے اب پورے اس کی ماسک کی ایک چینل پہ سارے ماسک کو ہم نے لے لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر شیڈنگ اپلائے کرنی ہے یہ آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو وہ سنگل سیلیکشن میں آ جائے گا جس سے آپ کو بعد میں شیڈنگ اپلائے کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے اب اس سے بھی لائٹ والا لیں گے کہ پریس کریں گے تو اس کو جیسے کہ میں یہ یہاں سے لے لیتا ہوں اتنا پارٹ اور یہاں انڈ ہو جائے گا دیکھیں یہ ایک جیسا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ کلر سیم ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو انڈو کر کے یہ والا یہ نا ٹھیک ہے یہاں پر آ کر ہم اس کو بھی لائٹ لے رہیں گے کیونکہ یہ سیم سیلیکٹ تھا یہاں سے ہم اس کو کریں گے ڈراؤ ادھر تک لے آئے اور یہاں ہم نے فل کرنا ہے کلر اس کو یہاں ملا دیا اور کلر فل کر دیا اسی طرح سے میں اس پورے ماسک کو کمپلیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ مزید آگے کرنا کیا ہے تو اس پھول کا ماسک ہم نے بنا لیا ہے آپ کے کمپلیٹری سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے شیٹنگ کو اس کے لئے ہم لیں گے ایک عدد نیو چینل سب سے پہلے ہم اس کو فل کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر ہر جو کلی کا پارٹ ہے اس کا ٹون دوسرے ٹون سے جدا ہے یہ ہمیشہ رہنا چاہیے تاکہ ہماری کوئی بھی پارٹ ہو اس کی سیلیکشن ایزیلی ہم لے سکیں یہ دیکھیں یہ سنگل چینل کے اوپر ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہر اس کا جو پارٹ ہے وہ دوسرے سے مختلف ہونا چاہیے اس کا ٹون اس کا کلر تو نیو چینل لوں گا میں یہاں کنٹرول کا بٹن پیس کر کے کلک کیا یہاں میں اس کو کر دوں گا مرون سا کلر سے پہلے تو ہم اس کو بلیک کی رکھیں گے لیکن یہاں ہم لکھتے ہیں مرون ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ ہر اس والے پارٹ کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ چھوٹے یہ الگ الگ پیسز میں سیلیکٹ کر کے اس کو ہم نے آف کرنا ہے اور یہاں پر آکے ہم نے برش لینا ہے برش ٹول میں دیکھیں یہ برش ہم آپ کا ہمیشہ ہارڈنیس اس کی زیرو ہونی چاہیے اور سائز آپ اپنے ساب سے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کی لا اوپیسٹی آپ اپنے ساب سے کم زیادہ کر لیا کریں یہاں میں اس کو ترٹی فور ترٹی فائیو اتنی ہی رکھتا ہوں تو چلی شروع کرتے ہیں اب جیسے کہ میں نے یہاں سے اس کی سیلیکشن لی ہے اور میں نے اس کو آئیٹ کر کے یہاں میں نے اس کی یوں شیئیڈنگ کرنی ہے اسی طرح سے کر کے جتنے بھی پارٹس ہیں یہ دیکھیں وہاں پہ ہم شیئیڈنگ کرتے اب یہ والا پارٹ آگیا تو یہاں پر دیکھیں نیچے دار کے اوپر لائیٹ ہے تو ہم نیچے والے پارٹ کو ڈاک کر کے یوں پریڈنگ اپلائے کریں گے یہ جتنے بھی حصے آرہے ہے یہاں نیچے ڈاک نیچے ڈاک رکھیں گے یہ لے لیتے ہیں اس کو ہم اسی طرح سے کر لیتے ہیں میں فیلال پکچر کو نہیں دیکھتا اسی سے ہی ڈائریکٹ ہم کرتے ہیں اتنا ہو گیا اب یہ ہے ہمارا پارٹ تو اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں اس طرف سے آرہی ہے شیڈنگ تو ہم یہ پارٹ ڈاک کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم شیڈنگ یہاں ڈاک ہے اور یہاں لائٹ ہے اوپر کی طرف لائٹ ہے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے ہم نے اسی طرح سے دیکھ نا ہے پہلے شیڈنگ کس طرف ہے پھر ہم نے اس کو کر دینا ہے شیڈنگ اپلائے پرنش ٹول کی مدد سے اس شیڈنگ تو اس طرح سے شیڈنگ میں اپلائے کر دی چھیک ہے اب میں اس کو مزید پوری اس کی شیڈنگ کر کے مزید آپ کو دکھاتا ہوں اور کیا کرنا ہے آگے یہ آپ کو میں بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس پر ہم نے تمام پارٹ کی سیلیکشن لے کر شیڈنگ اپلائے کر دی ہے اب ہم دوبارہ ماسک پہ آئیں گے یہاں سے ہم سیلیکشن لیں گے اس کی و کا بٹن پریس کر کے آلٹ کا بٹن پریس کر کے میں اس کی سیلیکشن لے لی اور کنٹرول کا بٹن پریس کر کے یہاں سے میں نے نیو چینل لیا جس کو کر ریڈ یہاں میں نے ریڈ لکھ دیا اور اس کو ریڈ سا کلر دے دیں گے سیم اسی طرح سے اب نیچہ والا کلر ہے مرون لکھا تھا اس کا ڈاکر شیٹ لینے کی لی کیا کر یں گے اور یہاں آکر ہم یہ کوٹ ہے کنٹرول وی کریں گے تو سیم کلر ہوگیا اب ہم نے اس کا ڈاک ٹون یہاں کر دیا ہے اتنا ہوگیا اب ہم اپنی مرزی سی سٹون کو ایڈجز کر سکتے ہیں کم تیز کر سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کنٹرول ایل پریس کریں گے اور اس کو ڈاک کر لیں گے شیڈ کو کو ڈاک کر لیا اور اب یہ ہمارا فلاور آگیا اب ہم کیا کریں گے جو شیڈنگ والا پارٹ تھا وہ تو ہمارا ہو گیا جو ہم نے مرور پلر میں دیا اب ہم اس میں جو لائٹنگ نمہ ایفیکٹ آتا ہے وائٹ سا جیسا کہ آپ اس میں دیکھیں گے یہ پارٹ بعد میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اس کو کلر چینج کرنا ہے یا وائٹ ہی رکھ سیم اسی طرح سے ہم کیا کریں گے ماس پر ہم نے کلک کرنا ہے اور جیسے یہ ہے تو اب میں ہم نے یہاں پر آکر اس کو فل رکھنا ہے یہاں پر آکر ہم نے زیادہ کر دیا بریش سائز چھوٹا کر کے یہ اس طرح سے کر ہم نے اس کو شیڈنگ دینی ہے باہر کی طرف وائٹ کی اس طرح سے پورے فلاور میں جہاں جہاں میں ضرورت ہوگی ہم اس کو اس طرح کی شیڈنگ دیں گے یہ باریک سا اب اس چینل کو سیلیکٹ کر ہم بڑی کلی ہے جیسے یہ پارٹ ڈارک ہے اوپر کا تو نیچے ہالا لائٹ رہے گا یہ بڑا پارٹ ہے تو اس کے میں مزید اس کو کم کر لیتا ہوں یہ اس طرح سے دوبارہ اس کا ماسک سیلیکٹ کر کے ہم یہ ہر لائے کریں شیڈنگ یہ اس طرح سیم اسی طرح سے اب ہم یہاں والے پارٹ کو بھی کریں شیڈنگ یوں اپلائی کریں رش دول لے کے پیسٹی میں نے کم کر کی تھی تو اس کو دوبارہ سے بڑھا لیتا ہوں ٹھیک ہے بلکل اس کے ایجز کی طرف ہم نے دروائنگ کرنی ہے ی سے ی ی ر موسیقی تو یہ ہے ہمارا تقریباً روز ڈراؤ ہو چکا ہے اب ہم اس کا کلر کو ذرا سا وائٹ سے الگا سے ریڈ کی طرف لے جائیں گے پنک کی طرف تو یہ دیکھیں ہمارا روز ڈراؤ ہو چکا ہے یہ پتی والا پارٹ ہے سم اس کا بھی اسی طرح سے ماسک بنے گا یہاں شیڈنگ اپلائے ہوکے آپ اس والے یہ جو شیڈنگ آ رہی ہے سالیڈ سی اس کو ڈراؤ کر کے شیڈنگ کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو سیم ہمارا یہ پارٹ بھی بن سکتا ہے لیکن ہم نے روز ڈراؤ کرنا تھا تو ہم نے اس کو ڈراؤ کر لیا ہے مزید اس طرح کی انفارمیٹیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جھڑے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں مجد اجازت خدا حافظ